اچھا اب اکلا آٹیکل ہے ٹرانسپوز اف ای میٹرکس ٹرانسپوز کیسے لیتے ہیں وہ آپ دیکھیں اگر مثال کی طور پر میں آپ کو کوئی پروپر ڈیفنیشن نہیں میں آپ کو جس سمجھا دیتا ہوں کہ ٹرانسپوز دیتے کیسے کیونکہ میں ایم سی کو آگیا اگر ڈسکس کروں گا تو آپ اسی کو دیکھیں اگر ایک میٹرکس لیتا ہوں ٹرانسپوز کیا ہوتا ہے آپ نے جو میٹرکس ہے اس کی پاور اوپر ٹرانسپوز ٹرانسپوز اگر میٹرکس کا نام بی رکھا ہے یا اس نے پہلے سے رکھا بھی تو اس کا مطلب ہے کہ ب کی پاور اوپر کیا بن جائے گی ٹرانسپوز کیا تھا رو کو کیا کر لیں کولم میں چینج کر لیں کیا بن جائے گا اگر اس کا ٹرانسپوز نکالنا ہے اگر اس کا ٹرانسپوز نکالنا ہے کہتا ہے بتاؤ جی یہ کیا ہے؟ اس کا ٹرانسپوز بتاؤ اس کا ہم چکوز بن جائے ہے کہ یہ ہے میٹرکس دے دے کہ اس کا ٹرانسپوز بتاؤ تو میں ٹریکٹ آپ کو آنسر ہی بتا دیتا ہوں دیکھیں اندرہ اس کا ٹرانسپوز کیا ہوگا درہ دیکھیں رو کو میں نے کہتا ہے کس میں چینج کر لیں کولم میں فور فائف سیکس یہ لیں ایلیمٹس میں ایلیمٹس سے نہیں کبرانا آپ نے کہ یہ آپ کے ذہن میں اگر آپ ون ڈو تری فور ہی لے رہے ہیں کہ یہی ایلیمٹس لے لیں ایلیمٹس آپ جو مرضی لے لیں چاہے آپ اس کو 13 کر لیں یہ لیں یہ 13 ہو جائے گا چاہے آپ اس کو 16 کر لیں یہ 16 ہو جائے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح لیتے ہیں ٹرانسپوز کسی بھی میٹرکس کا یہ ایک میٹرکس ہے اچھا اب یہ سکر میٹرکس ہے یادہی بھی کہ سکر میٹرکس کا ٹرانسپوز لینے سے اورر میں کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی اگر مثال کے تو 3 x 3 ہے اس کا ٹرانسپوس لیں گے تو 3 x 3 رہے گا اگر میٹرکس یہ ہے وہ ریکٹینگلو میٹرکس ہے مثال کے طور پر اب اس کا ٹرنسپوس لیں گے تو پھر وہ 3 x 2 ہو جائے گا کیا ہو جائے گا 3 x 2 یہ نہیں اگر ایک میٹرکس ہے اس کا آرڈر ہے 3 x 3 اب 3 x 3 کیا ہے سکیر میٹرکس ہے ایس کا ٹرنسپوس کا آرڈر بھی کہہ رہے گا 3 x 3 کو میں کوئ Phot Feel اسیم پر دیتا ہے ایک میٹرکس ہے اس کا آرڈر ہے 4 x 5 اب اس کا ٹرانسپوس کا آرڈر کیا ہوگا اب میں نے پہلے کیا اب تا ایک آرڈر کتنے ہیں 4 x 5 تو پھر ایک ٹرانسپوس کا آرڈر کیا ہوگا 5 x 4 یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکیر میٹرکس جو ہوتا ہے یعنی اس میں اور روز اور کالنگ کی ذات سیم ہوتی ہے اس کا ٹرانسپوس کا بھی آرڈر وہ ہی ہوتا ہے لیکن جو ریکٹینگل میٹرکس ہوتا ہے جس میں روز اور کالنگ کی ذات سیم نہیں ہوتی اب مثال کی طور پر انہیں آپ کو ایکزیمپل دی اگر ایک میٹرکس ہے 2 x 3 تو پھر اس کا جو ٹرانسپوس کا آرڈر ہوگا وہ ہوگا 3 x 2 اس بات کا آپ نے دھیان رکنا ہے یہ ریکٹینگل میٹرکس کے اندر ہوتا ہے اور ایک بات کا اپنے اور دھیان رکنا ہے کہ ٹرانسپوس کا دوبارہ ٹرانسپوس لیں تو میٹرکس دوبارہ بن جاتا ہے آپ کہیں گے کیا مطلب جیسے اگر اے ٹرانسپوس کا دوبارہ ٹرانسپوس لے لیں تو اے دوبارہ بن جائے گا یعنی ٹرانسپوس کا ٹرانسپوس لنے سے دوبارہ وہی میٹرکس بن جائے گا جیسے آپ دیکھیں ایکزیمپل دیکھیں میں نے ابھی آپ کو یہ کہا اب اس کا دوبارہ ٹرانسپوس لے لیتا ہوں ایکزیمپل دے رہا ہوں آپ کو دیکھیں اس کا دوبارہ ٹرانسپوس لے لیتا ہوں دیکھیں اس کا دوبارہ ٹرانسپوس لے ہے ذرا دیکھیں کیا ہوگا پھر روگوں کس میں چینج کر لیں کولم میں تو کیا رہے گا 2 3 یہ کیا رہے گا 4 5 روگوں کس میں چینج کر لیں کولم میں اب یہ والا میٹرکس آپ کے پاس کونس ہے اے نہیں ہے اے میٹرکس نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ڈبل ٹرانسپول لینے سے اے دوبارہ وہی میٹرکس دوبارہ آ جاتا ہے اس کیوں میں بھی یہ بات کچھ ہی جا سکتی ہے اچھا یہ اگلا میٹرکس ہے سیمترک مجھے ہوتی battle ایسا آ safety macht 100 ایسا nousبی اس ا acerca ofATE aneo انیٹاکنی سے مجھےی چارے دوسرین ایسہ میک ہے ایک ے particip یا گروہی یہ بھا رشت میں ہے تو اسے میٹرک کھے کیا سمیٹھ ٹرک دی Nakhop اچرکارiso کیا بھلا رش Attack onلہ کیا گرکر آپ کو فرق نہیں پڑے گا اسے جب لینے سمیٹری بنیگو Bradley Jeg officer 7 Aww جو فائیو تم پر بھی One Perfect Mini Links ترج明 inici transferred اس کا ٹرانسپوز لیں گے دیکھیں کیا آتا ہے وان فائف ٹرانسپوز لی گیا کیا آتا ہے وان فائف فائف فور دیکھیں وہی چیز دوبارہ آ رہی ہے وہی میٹرکس کے وہی ایلیمنٹ اسی جگہ پر دوبارہ آ رہے ہیں یعنی ٹرانسپوز دینے سے میٹرکس کی ذات پر کوئی فرق پڑا نہیں پڑا تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا میٹرکس جس کا ٹرانسپوز لینے سے وہی آ جائے تو ایسے میٹرکس کو سیمٹریٹ میٹرکس کہتے ہیں اچھا اب اس کا ایمسکوز بھی بند سکتا ہے آپ کہیں گے وہ کیسے اب اس کا ایمسکوز دیکھیں اس کا ایمسکوز اسطرا سے بند سکتا ہے اس کا ایمسکوز دیکھیں میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ اگر ایمسکوز اس کا ڈسکس کروں میں یہ نہیں کی کہ یہی ماشر وی آتا ہے یہ یہ خرور غلام suchen پڑا نہیں ہے کہ یہ ایمسکوز میں بھی یوز ہو سکتے ہیں جیسے A matrix A is said to be symmetric if A transpose is equal to what? Option A, minus A, option B, minus A conjugate, option B, A, option D, A conjugate یہ لیں. آپ دیکھیں اس کے چار options بن گئے. تو یہی definition آپ M-Sixos میں بھی use ہو سکتی ہیں. اس لیے میں نہیں آپ کو ڈیفنیشن مجھائیے. دیکھیں در آپ. A matrix A is set to be symmetric. میں نے آپ کو ڈیفنیشن بتائی تھی. ابھی بتائی اوپر لکھی بھی ہوئی ہے کہ symmetric ہے. If A transpose is equal to, کیا ہے? A. دیکھیں set to be, تو A کیا آپ کے پاس option. third option آپ کے پاس آنسر ہے. تو یہی definition M-Sixos میں بھی use ہو سکتی ہے. اس لیے میں نے آپ کو یہ definition جائیے. آج آپ اسی طرح سے جیسے میں نے اس metric کا بتایا تھا. اس لیے اس نحن سکیوز metric ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو پہلے example دیکھے سمجھاتا ہوں. دیکھیں. For example A آپ کے پاس ہے. zero zero four minus four. یہ آپ کے پاس ایک matrix ہے. Matrix کی elements آپ نے گھرانا نہیں ہے. وہ آپ کو خود بخودی question میں ابھی آپ کو دے گا. دیکھیں. اس کا transpose لیتے ہیں. دیکھیں در آپ. کیا رہے گا? zero four minus four zero. یہ میں نے کہہ لے لیا. transpose. transpose کیا ہوتا ہے. اس کے elements کو ایک سنوی change کر لیتے ہیں. column میں. اس کو column میں. دیکھیں رہا. اب اس میں سے منس کامل لے لیں. ذرا دیکھیں منس کامل لے. تو منس کامل اسے جو value negative ہوگی. وہ positive ہو جائے گی. جو positive ہوگی وہ negative ہو جائے گی. یہ رہے گا four. یہ رہے گا. منس four ہوگی. کیا رہے گا? zero. اب دیکھیں. غور سے دیکھیں. جو matrix نے ارپاس بنائی ہے. یہ A نہیں ہے. ہے کیا نہیں ہے. A matrix ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا. کہ A transpose کس کے برابر آ گیا. منس A کے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ given matrix کون سا matrix ہے. skews matrix matrix. تو یہ میں نے آپ کو کیا ہے. پہلے میں نے آپ کو definition جائی. پھر آپ کو میں نے example دی. اب یہی سوال M skews میں کیسے پوچھ سکتا ہے. ابراہ M skews دیکھیں. اب یہی M skews میں بناتا ہوں. مثال کے طور پر A matrix. M skews میں بنانے لگا ہوں. دیکھیں درہا اور سے. M skews دیکھیں. A matrix A is set to be is set to be is set to be skews matrix. if A transpose is what? آپ کو یاد ہے میں نے سمیٹرکہ بھی بتایا تھا. اسی طرح یہ M skews. آپ skews سمیٹرکہ دیکھیں. option A A option B minus A option C A inverse option D A transpose ہی کر لیں. یہ ہی کر لیں آپ. آپ دیکھیں درہا کیا میں نے آپ کو کیا میں نے آپ کو کیا بتائی تھی. میں نے definition کیا بتائی تھی. اس کے مطابق A transpose equal to کیا ہے? minus A تو A transpose equal to کیا ہے? minus A تو B option آپ کے پاس کیا ہے? correct option. تو اسی کو میں نے کیا کیا definition کو میں نے ایزے M skews میں بھی use کر کے آپ کو دکھا دیا. تاکہ اگر M skews میں بھی آئے رہا ہے تو آپ پریشان نہ ہو. اچھا میں نے آپ کو بھی symmetric اور skews symmetric کی میں نے آپ کو بھی definition بھی سمجھائی تھی. آپ اس سے لیٹری جو ہے وہ قرصن دیکھیں آپ M skews دیکھیں. کہ which of the following is a symmetric matrix. آپ پہلے ہیں اور اپنی پڑھتا. یعنی وہی matrix دوبار آ جاتا ہے. تو اس کو کیا بولتے ہیں symmetric matrix. تو دیکھیں ہم کیسے چیک کریں گے. پہلے تو ہم چیک کریں گے کوئی ایسا matrix یہ والا matrix اب اس کے دو روزیں اور تین کولم ہیں. تو یہ تو سیرے سے symmetric matrix ہے ہی نہیں. کیونکہ symmetric matrix کیا ہوتا ہے? square matrix. تو یہ square matrix ہی نہیں ہے. تو symmetric کیسے ہوگا? اس کا مطلب ہے یہی غلط ہوگئی بات. اب symmetric چیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جوں سے پہلی روح ہے وہی پہلا کولم ہے. کیا دیکھتے ہیں اس میں سے جو پہلی روح ہے وہی پہلا کولم ہے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی option میرے پاس غلط. یہ بھی option ٹھیک نہیں ہے. اب یہاں آتے ہیں اس پہ دیکھتے ہیں جو پہلی روح ہے وہی پہلا کولم ہے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی غلط. اب میں ہے جو دوسری رو ہے وہ دوسرا کولم ہے جو تیسری رو ہے وہ تیسرا کولم ہے ہاں ہے اس ایک ذیکلی ایسی دوبارہ اپنی بات کو میں آپ کے ساتھ ریپیٹ کر دیتا ہوں جو پہلی رو ہوگی وہی پہلا کولم ہوگا نہیں ایلمٹس کی بات کر رہا ہے ایلمٹس سیم ہوگی جو دوسری رو ہوگی وہی دوسرا کولم ہوگا جو تیسری رو ہوگی وہی تیسرا کولم ہوگا یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں یہ شورٹ کیے سمجھ لیں کہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. اگر آپ کو یہ بات نہیں میں بتاتا تو پھر آپ کو سب کے بچے کیا کرتے ہیں میں سب کے میٹرکس کے جائے وہ ٹرانسپورڈ دینے شروع کر دیتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ پہلے کولم کے وہ پہلی روگ کیوں گے. دوسرے کولم کے ہوں گے وہ دوسری روگ کیوں گے. جو تیسرے کولم کے ہوں گے وہ تیسری روگ کیوں گے. اس کا آپ کو بینفیٹ یہ ہوگا کہ آپ کو سب کا ٹرانسپورڈ لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اب ڈریکٹ آپ کو پتا چلے گا کہ کونسا میٹرکس یہ ہے وہ کیا ہے سمیٹرک میٹرکس ہے تو پھر کریکٹ آپشن آپ کے پاس کونسی ہے دی آپشن اچھا اب اسی طرح دوسرے ایک بڑا اہم ایم سی کیوز ہے کہ which of them is a سکیو سمیٹرک میٹرکس اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جی میرے بھی پہلے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کیا کریں میٹرکس ہے ان سب کے میٹرکس کے کیا لیں ان سب کے میٹرکس کے آپ ٹرانسپورد لیں پھر مائنس کامل لیں سارے آپشنز کے ٹرانسپورد لیں پھر مائنس کامل لیں تو یہ بڑا ہیکٹک کام ہے اس میں تو پھر آپ کو آپ سب کے چیک کریں گے پھر اس میں آپ کو دیر لگی کیونکہ میں آپ کے بس کیا ڈسکس کرنا ہوں ہمارے چینل کے یہی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ کو ایم سی کیوز آسانی سے بتایا لیں گے آسانی سے سال کیسے کرنے آپ نے دیکھیں اب پہلی بات یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ایزی لی دیکھیں کیسے سارف کرنا یہ دیکھیں یہ تو پہلی بات ہے کہ یہ سکیر میٹرکس ہی نہیں سکیر میٹرکس ہی نہیں کیونکہ اس میٹرکس کیوں سکیر میٹرکس کیا ہوتا ہے سکیر میٹرکس میں روز اور کولمی ذات کیا ہوتی ہے سیم تو یہ تو آپشن ویرسی جارت ہو گیا اب ایک بات اور یہ آپ نے یاد رکھنی ہے یہ میں آپ کو ایزی شورٹ کٹ آپ سمجھلنے کے شورٹ طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں otherwise آپ کو پھر سب کو چیک کرنا پڑنا تھا otherwise اب آپ کو جو میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اسے اب آپ کو چیک کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تمام میٹرکس کو دیکھیں جیسے میں نے کس کا بتایا تھا سمیٹرک میٹرکس کا اسی طرح میں کس کا بتا رہا ہوں سکیو سمیٹرک کا دیکھیں سکیو سمیٹرک میں ایک بات یاد رکی ہے کہ جو پرنسپر ڈائیگنیل ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ زیرو ہوتے ہیں یہ کنفرم بات ہے یہ بات آپ جان میں ڈالیں کہ اس کیو سمیٹرک کے پرنسپر ڈائیگنیل ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں زیرو کیا اس کے پرنسپر ڈائیگنیل ایلیمنٹس زیرو ہیں نو تو یہ آپشن نہیں یہ بھی آپشن آپ کے پاس ختم ہو اب اس کے پرنسپر ڈائیگنیل ایلیمنٹس اس کے بھی زیرو ہیں پرنسپر ڈائیگنگ ایلیمنٹس اس کے بھی زیرو ہیں تو اب آپ پرشان ہوگی کہ یہ کیا بات ہوگی کہ پرنسپر ڈائیگنگ ایلیمنٹس اس کے بھی زیرو زیرو ہیں اس کے بھی زیرو زیرو ہے لیکن ایک مسئلہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ روز آپ اور کولمز کے اندر علامتوں کا فرق ہوگا یعنی اگر یہاں دیکھیں 11 ہے تو منس 11 ہے 12 ہے تو منس 12 ہے روز اور کولمز تو سیم ہے یعنی علامتوں کا فرق ہے یعنی علامتوں عنہ آپ جام جیگنگی؟ سیم ہے لیکن علامتیں ڈفرنٹ نہیں ہیں یہاں پہ پہ پہلی رو اور پہلا کولم سیم بھی اور علامتوں کا بھی فرق ہونا چاہیے تو یہ پر ایسے میٹرکس کو کیا بولتے ہیں سکیو سمیٹرک میٹرکس ٹھیک ہے جی یعنی کہ دوسی رہا ہے دوسرا کولم بھی وہی ہوگا جو دوسی رہو گی وہی دوسرا کولم ہوگا جو تیسی رہو گی وہی تیسرا کولم ہوگا لیکن علامتوں کا ڈیفرنس ہوگا یعنی اگر وہ پلس ہے تو یہ مائنس ہے یہ پلس ہے تو یہ مائنس ہے اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تو ایسے میٹریس کو کیا بولتے ہیں سکیو سمیٹر تو پھر کریکٹ آپشن آپ کے پاس کیا ہوئی پھر آپ کے پاس یہ کریکٹ آپشن ہوئی سکیو سمیٹر